اوالوارس القریم یا وارس محترم ناظرین اکرام یہ وہ باتیں ہیں جس پہ اگر انسان سچے دل سے عمل کرے تو اس کی زندگی میں بہتری اور تبدیلی آسکتی ہے تو کیا فرماتے ہیں ہمارے سرکار ہمارے سرکار حضور سہنسا سرکار عالم پناہ حضرت حاجی و حافظ سید وارس علی شاہ عظم اللہ ذکرہو ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ خدا پر بھروسہ رکھے جب خدا نے اس کی ضروریات کا ذمہ لیا ہے تو برابر پہنچے گا مگر تصدیق چاہیے جب ذمہ دار ایسا اللہ ہے تو اندیسہ بیکار ہے اور فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان پر فرض ہے کہ اپنی طبیعت نفس کو قابو میں رکھے اور انجام کار کامیاب ہوگا اگر نفس کی باغ ہاتھ سے چھوٹ جائے گی تو اس وجود کو سجائے وار دی جائے گی فرمایا سرکار نے کافر بھی مثل مومن کے ہیں اور واصل مقصود حقیقی اگرچہ راہ وصل میں اختلاف ہے مگر محبت اہل بیعت شرط ہے فرمایا سرکار نے کہ اگر طلب صادق ہے تو دستار مولویت کو تاق پر رکھو فرمایا سرکار نے کہ جب انسان اپنے دم پر قادر ہو جاتا ہے تو اٹھارہ ہزار عالم اس کے ماں تحت آ جاتے ہیں فرمایا سرکار نے کہ طالب کے واسطے صرف نفق تو فیہ من روحی کافی ہے اس لیے کہ خدا ہماری ملکیت میں ہے ہم خدا کی ملکیت میں ہیں کسی اور سے طلب کرنے کی حاجت نہیں ہیں فرمایا سرکار نے سیطان پر بھی لاحول پڑھنے کی ضرورت نہیں سیطان خدا کا رقیب نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ فرمایا سرکار نے کہ حسد بہت بری چیز ہے حسد میں سوائے نقصان کے فائدہ نہیں حاسد ہمیسا زلیل رہتا ہے حسد سے ایمان خراب ہوتا ہے فرمایا سرکار نے کہ دنیا فساد کا گھر ہے اور اہلِ دنیا خدا سے دور رہتے ہیں دنیا کی محبت بری چیز ہے فرمایا سرکار نے کہ فقیر کو سوال حرام ہے اور فرمایا کہ فقیر کسی کا محتاز نہیں ہوتا فرمایا سرکار نے کہ اس کائنات کا نام دنیا نہیں ہے گفلت کا نام دنیا ہے فرمایا سرکار نے فقیر کو کسی سے ناراض نہ ہونا چاہیے اس سے مطلب نہیں کہ اس سے کوئی خوش ہو یا نہ خوش فرمایا سرکار نے کہ فقیر نہ دوست کے واسطے دعا کرتا ہے نہ دسمن کے واسطے بددعا کیونکہ دوست اور دسمن کا پردہ ہے سب انہی کا جن کا حرصہ میں جلوا ہے فرمایا سرکار نے دعا کرنا رضا و تسلیم کے خلاف ہے فرمایا سرکار نے کہ فقیر لا تمہ ہو کر رہے تسلیم و رضا پر قائم رہے اور گنڈا و تعویز دعا بددعا نہ کریں بس یہی فقیری ہے فرمایا سرکار نے مشایخ کی توجہ دینے کے مطالق فرمایا ہے کہ اگر گرمی ہے محبت اگر گرمی محبت ہے تو توجہ کام دے گی اور جس کے قلب میں محبت نہ ہو اس پر کیا اثر ہوگا فرمایا سرکار نے کہ جب فاقع ہو تو زبد کرے فرمایا سرکار نے کہ اگر ساتھ روز کا بھی فاقع ہو تو زبان پر نہ لائے اور اللہ سے بھی نہ کہیں کیا وہ نہیں جانتے جو اپنے پاس ہیں فرمایا سرکار نے اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پیلائے چاہے مر جائے خدا سے بھی نہ کہیں چاہے کیسی ہی تکلیف ہو کیا اللہ نہیں دیکھتا کسی عورت کا سوہر اگر ہزار کوس پر بھی ہو تو وہ اپنی بیوی کی خبر رکھتا ہے دل کی جانی بھی سارا فرما کر فرمائے کہ جو تمہارے اندر ہے جو تمہارے اندر ہے وہ نہیں فکر کریں گے کیا اس لئے سرکار نے فرمایا معشوق کے ملنے نہ ملنے سے دنیا میں واسطہ نہ رکھیں جو دل میں سما گیا ہے اس پر قائم رہے بے غرض و بے مطلب جو محبت ہے وہ ایک آت سے جگر سوج ہے جس کو عشق کہتے ہیں یہ ایک بے اختیار چیز ہے اس کی کوئی تدبیر نہیں ہے نہ اس کو قسم سے تعلق ہے یہ ایک آگ جس کے دل میں پیدا ہوئی بدن چھوڑنے کے وقت اس کی صورت معشوق کی ہوگی فرمایا سرکار نے کہ مکہ معاجمہ میں ایک مولوی صاحب نہنو اقربو علیہ من حبل الورید کا باز بہت کہا کرتے تھے ان کے پاس ایک معمولی سی فرد تھی اس میں سردی معلوم ہوئی اور میرے پاس دو کمبل تھے وہ سب کو ایک کمبل مانگنے کے لئے ہمارے پاس آئے نہنو اقربو علیہ من حبل الورید سے نہیں مانگتے سرکار نے فرمایا جب یہ تو اس کے بعد فرمایا سرکار نے کہ زبانی جمع خرص سے کچھ نہیں ہوتا جب تک دلی تصدیق نہ ہو فرمایا سرکار نے کہ مدینہ منورہ کے راستے میں ایک مولوی صاحب بار بار کہتے تھے کہ ان اللہ مہا صابرین تو جب دو پہر کو گرم ہوا چلی تو مولوی صاحب دھبرائے پانی بھی ان کے پاس ختم ہو چکا تھا اس وقت ہم نے کہا کہ ان اللہ مہا صابرین تو مولوی صاحب خفا ہو جائے بس زبان سے کہنا اور بات ہے اور دل سے تصدیق اور چیز ہے فرمایا سرکار نے انسان جہاں رکتا ہے خدا وہی سے ظاہر ہوتا ہے فرمایا سرکار نے کہ اہل و ایال کی نسبت اکثر فرمایا ہے کہ میری وجہ سے دنیا نہ چھو تیری دنیا داری عبادت ہے فرمایا سرکار نے جو خدا کل امراض کو دور کر سکتا ہے وہ بھوک اور پیاس کی زہمت کو بھی مٹا سکتا ہے فرمایا سرکار نے کہ مشایخ ازام کے طریقوں کے مطالق فرماتے تھے کہ وہ طریقے نظامی ہیں اگر انتظام نہ ہو تو سب کھیل بگڑ جائیں سب ایک سے ہو جائیں فرمایا سرکار نے مال و ذر فقیر کو نہیں چاہیے فرمایا سرکار نے کہ سرط انصاف یہی ہے کہ سونے چاندی کے ہم وزن سیرنی خرید کی جائے حضور وارث پاک عظم اللہ ذکرہو اپنی دادی صاحبہ کے پاس سے اکثر اصرفیہ لاتے اور حلوائی کو دیتے اور اس کے وزن کے برابر بتاشا لے کر بچوں کو تقسیم کیا کرتے تھے فرمایا سرکار نے کہ جس کی نظر دوست پر ہے اس کا کوئی دسمن نہیں فرمایا سرکار نے خدا پر بھروسہ ہے تو وہ خود تمہارا سامان کر دے گا فرمایا سرکار نے کہ جس کے دل میں یہ رہے دیکھئے یہ کام ہو کہ نہ ہو کام نہیں ہوتا کیونکہ وہ دبدہ میں ہیں اور فرمایا سرکار نے کہ یقین اعتقاد کی روح ہے جس میں یقین کی کمی ہے اعتقاد کی کمی ہے فرمایا سرکار نے کہ کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا تصدیق اور چیز ہے فرمایا سرکار نے نماز روزہ اور ہے تصدیق اور ہے اگرچہ تصدیق مانے صلاحات نہیں ہوتا مگر حالت ضرور قابل لحاظ فرمایا سرکار نے محبت سے کچھ نہیں ہوتا محبت سے کچھ نہیں جب تک دلی تصدیق نہیں فرمایا سرکار نے جس کو یہاں تصدیق ہے وہ کعبہ جا کر کیا کرے گا وہاں جا کر سوائے پتھر کے اور کیا دیکھے گا خدا تو ہر جگہ ہے کعبہ تو ایک چھت ہے فرمایا سرکار نے کہ صاحب توحید ہونا آسان مگر صاحب تصدیق ہونا مشکل ہے فرمایا سرکار نے کہ تصدیق ہزاروں میں ایک کو ہوتی ہے ہر سکس کا حصہ نہیں پھر اس کی بھی کئی صورتیں ہیں زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلتا فرمایا سرکار نے کہ سینے میں جو سانس چلتی ہے یہی ذات ہے بس اس کی تصدیق مسکل ہے ہو الوارس و کریم یا وارس